آپ کی خوشی قسم ہے کہ آپ کی امت آپ کے مشن کو آگے بڑھائے چاہے کسی بھی طرح کسی بھی صلاحیت کے ساتھ آپ تو ہر ہر چیز میں نمونہ بن کر گئے لیکن ہم سے یہ تقاضہ کیا کہ جو ہماری صلاحیت ہے تو اس کے مطابق ہم آپ کا نام روشن کرنے والے آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہوں یہ ہے آپ کی محبت کا حق اور اس کا تقاضہ صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم آپ کی محبت اور یاد میں چند شیر پڑھ دے یا چند باتیں بیٹھ کر کر لیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دور بیٹھ کر اور اس وقت اور ہم کیا کر سکتے ہیں جب تنہائی میں بیٹھے ہوں جب فارغ ہوں تو آپ کے لئے کیا کیا کریں کیونکہ انسان عمل تو کرتا ہی ہے آپ کی سنت کی پیروی بھی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی فرض ہے ہمارا اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجنے والے ہوں آپ کے لئے دعائی خیر کرنے والے ہوں محسن کے احسان کا بدلہ تو دینا ہی ہے قرآن پاک میں آتا ہے ہل جزا الاحسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے پھر آپ نے تو احسان کیا ہم نے کیا کیا ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے مشن کو تو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے خاص طور پر دعائے خیر یعنی درود شریف کی کسرت بہت ضروری ہے جس کی طرف سے عموماً لوگ غافل رہتے ہیں کتاہی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ کتنا آلہ درجے کا کام ہے کتنا مطلوب ہے کتنا پسندیدہ ہے آپ پر درود قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللہین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیما یقیناً اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے آپ کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو یہ آپ کے احسان کے بدلے کے لئے اللہ تعالی کا حکم بھی ہے ہم سب کے لئے ایمان والوں کے لئے کہ ہم آپ کے لئے یہ دعا کریں یہ اللہ تعالی نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ جب فرشتے آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں تو کیا تم نہ کروگے جن پر اللہ تعالی درود بھیج رہے ہیں اور اللہ تعالی کا درود بھیجنا کیا ہے رحمتیں نازل فرمانا اور پھر آپ کا ذکر خیر دنیا کے ہر گوشی میں ہر آن ہو رہا ہے آپ دیکھئے کہ جب دور مشرق سے سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے آزان فجر ہوتی ہے فجر کے وقت اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جو سورج زمین کو چھوٹا جاتا ہے اور ایک آزان کا وقت ایک جگہ ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ آتا جاتا ہے اور جو جو آگے بڑھتی جاتی ہے دن کی یہ رفتار تو تو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے تک جیسے فجر کا سرکل چلتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہو پاتا کہ زہر کا شروع ہو جاتا ہے وہ ختم نہیں ہو پاتا کہ اثر کا شروع ہو جاتا ہے وہ ختم نہیں ہو پاتا تو اثر شروع ہو جاتی ہے وہ ختم نہیں ہو پاتی ہے تو عشاء شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح فجر تک اور فجر سے عشاء تک مسلسل اس گلوب کے اوپر جگہ جگہ گلی گلی مسجدوں میں آپ کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے لہٰذا اگر ہم نہ بھی آپ کا نام لیں گے آپ کا ذکر خیر نہیں بھی کریں گے آپ پہ درود نہیں بھی بھیجیں گے تو اللہ تعالی خود رحمتیں بھیج رہے ہیں فرشتے دعائیں کر رہے ہیں ایمان والے آپ سے محبتیں کرنے والے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو محروم کون رہے گا وہی جو اپنا حصہ اس میں نہیں ڈالے گا تو آج کی اس مجلس میں میں چند احادیث دروش شریف کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عمل کے لیے کچھ مسنون درود بھی آپ کو بتائیں جائیں گے سب سے پہلے یہ کہ دروش شریف کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے آپ تو خود بھی رحمت بن کر دنیا کے لیے آئے تھے تو جو خود دوسروں کے لیے رحمت بن جائے خود اس پر رحمتیں کیوں نہ ہوں جو خود دوسروں کے لیے رحمت بن جائے پھر اس کے لیے رحمتیں کیوں نہ ہوں اب ان تمام جگہوں پر ہم خود کو رکھ کے دیکھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں آپ کی پیروی میں اور فرشتوں یا مسلمانوں کا درود بھیجنا کیا ہے رحمت کی دعا کرنا تو سب سے بہترین دعا کیا ہے احسان کے بدلے کے طور پر بدلہ تو خیر چکا نہیں سکتے لیکن کچھ نہ کچھ جو کر سکتے ہو وہ دعا رحمت جسال کر رحمت نے switch جسی لب مجم سے کچھ جسر طور پیر کریں natuurlijk موسیقی